اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ جو میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پوکھنچیں آج کے جو میری ویڈیو ہے اس میں میں question number 67 کو explain کروں گی تو سب سے پہلے question کی statement دیکھتے ہیں statement میں کیا لکھا ہوا ہے express shrodinger's equation of quantum mechanics del square psi plus 8 pi square m divided by 8 square e minus v xyz psi is equal to zero کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ جو میرے پاس equation given ہے جو کہ quantum mechanics کے اندر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو express کرنا ہے ان کے اس کے رسپیکٹ میں آگے وہ بتا رہے ہیں ان parabolic cylindrical coordinates جو ہے ہمارے پاس کہہ رہے ہیں کہ اس کو use کرتے ہوئے ہم نے اس equation کو بنانا ہے مطلب ہمارے پاس equation given ہے وہ اس کی general form ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں اب ہم نے اس کو convert کرنا ہے parabolic cylindrical coordinates کے اندر جس کے بعد next وہ چیزیں لکھ رہے ہیں where m, h and e are constants where کہہ رہے ہیں کہ e, m اور جو h ہیں وہ تینوں as a constant کے طور پر وہاں پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے اس کا solution start کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے again اس کی تھوڑی سی explanation لکھی ہوئی explanation دیکھتے ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں تو again یہ باتیں جب سے ہم اس chapter کو start کیا ہوا ہے chapter number 7 کو تو یہ چیزیں بار 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 یہی چیزیں use ہو رہی ہیں اور میں نے یہ چیز explain کی تھی کہ آپ نے اس chapter کو جو ہے وہ solve کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ ان کی ساری چیزیں آپ کو learn ٹھیک ہے اب گر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے in parabolic cylindrical coordinates کہہ رہے ہیں کہ parabolic cylindrical coordinates کہ اگر اندر آپ دیکھیں تو میرے پاس u, v, z we have کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے جب ہم ریکٹینگلر coordinates کی بات کرتے تھے تو وہ x, y, z ہوتا تھا یہاں پہ ہم کیا کریں گے parabolic کی بات کی جا رہی ہے parabolic cylindrical coordinates کی تو اس میں ہمارے پاس کون کون سہیں گے u, v, z آگے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے scale factors بھی لکھے ہیں مطلب جو میں نے ریڈ مارکر سے لکھے ہیں وہ اس کے scale factors ہیں scale factors آپ کی مرضی ہیں learn کرنے learn کرنے کیونکہ ہم لوگوں نے mostly questions میں ان کے scale factors کو use کرتے ہوئے questions کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے scale factors جو ہے اگر آپ نے proof کرنا ہے تو میں نے اپنی previous ویڈیو میں ان کے proofs بھی upload کی ہیں اگر آپ نے وہ دیکھنی ہے تو آپ وہ دیکھ لیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ learn کر لینا ہے تو یہاں پہ جو scale factors ہیں with respect to u اور a scale factors with respect to v ہے وہ کیا ہے square root u square plus v square اور اگر z کے respect سے دیکھا جائے تو وہ one ہے ٹھیک ہے یہ تینوں scale factors ہمارے پاس آگئے آگے تھوڑا سا explanation لکھی بھی ہے وہ دیکھیں here we have to find just del square psi in parabolic cylindrical coordinates کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے کس چیز کا پتا ہونا چاہیے del square psi کا کس کے اندر parabolic cylindrical coordinates کے اندر ہمیں اس چیز کا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب جب ہم لوگوں نے اس چیز کو solve کرنا ہے in parabolic cylindrical coordinates جو ہے تو پہلے ہم لوگوں نے اس del square psi کا general formula لکھنا ہے آگے آپ نے لکھ دینا ہے we know in general کہ جو general form ہے وہ میرے پاس کیا ہے del square psi is equal to 1 over h1 h2 h3 partial over partial u1 h2 h2 h3 divided by h1 partial psi over partial u1 plus partial over partial u2 h1 h3 divided by h2 partial psi over partial u2 plus partial over partial u3 h1 h2 divided by h3 partial psi over partial u3 bracket close کریں گے بعد بھی ہم لوگوں نے square bracket کو بھی close کر دینا ہے یہ میرے پاس اس کی general form ہے del square psi کی اگر ہم دیکھیں جو ہم لوگوں نے اس سے پہلے جو like rectangular coordinates کے اندر del square psi کا formula پڑھا تھا وہ تھوڑا سا different تھا لیکن جب بات کی جائے گی kervi linear coordinates کے اندر تو ہمارے پاس اس کا formula different ہو جائے گا جو کہ میں نے اس کو green marker سے لکھ دی ہے اب یہ چیزیں لکھیں اس کے بعد ہم لوگوں نے h1 کو hu consider کرنا ہے h2 کو hv consider کرنا ہے اور h3 کو hz consider کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے وہ لکھا نہیں ہے تو ہم جہاں جہاں h1 ہے وہاں وہاں کے آ جائے گا hu جہاں h2 آئے گا اس کو ہم لوگوں نے hv let کر لینا ہے اور h3 کو ہم لوگوں نے let کر لینا ہے hz ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے جب ان کی values cylindrical we get مجھے تھوڑا سا اس کو explain کرنا چاہیے تھا لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس hu اور hv دونوں سیم ہیں square root u square plus v square square root u square plus v square square root u square plus v square اور 7 1 تو جب square square کا square root ہوگا square square سے cancel out ہو جائے گا تو میرے پاس یہ number رہ گیا ہے باقی بھی values same اس طریقے سے ہم لوگوں نے اندر put کر دینی اور put کرنے کے بعد میرے پاس کچھ اس طرح سے آنسر آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی problem ہوگا تو آپ میں سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کو proof کر کے جو ہے وہ بھی explain کر دوں گی اگر آپ کو problem ہو رہے تو next دیکھیں کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے میرے پاس جو 1 over u square plus v square ہے اس کو اندر والی ساری equation کے ساتھ multiply کر دینا ٹھیک ہے multiply کروں گی تو اس کے ساتھ تو کسی طرح سے بھی cutting ان دونوں کے ساتھ تو cutting نہیں ہو رہی تو یہ partial square side over partial u square plus partial square side partial v square ہی رہے گا اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ 1 over u square plus v square as it is آ جائے گا لیکن اس کے ساتھ یہ تو square بن جائے گا لیکن یہ والی term میرے پاس ہے تو یہ اور یہ اوپر اور نیچے ایک دوسرے کو cancel out کر کے partial square side اور partial z square بن جائے گی اور اس کو میں نے equation one کا نام دے دینے آگے دیکھیں یہ تو میرے پاس del square side کی value proof ہو گئی next دیکھیں کہہ رہے ہیں v x y z اب وہ کہہ رہے ہیں کہ v x y z کو اب میں نے کس میں convert کرنا ہے میں نے اس کو parabolic cylindrical coordinates کے اندر convert کرنا ہے یہ چیز ہمیں پتا ہے کہ parabolic cylindrical coordinates کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہ تو انہوں نے سٹارٹنگ میں بھی یہ چیز لکھی دی u v z آنا ہے تو ہم لوگوں نے v x y z کو ڈیفر کرنے کے لیے صرف وہ capital v کو w کا نام دے دیا ہے اور ساتھ انہوں نے u v z لکھ دیا ہے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ parabolic کے اندر u v z ہی use ہو رہے ہیں again دیکھ لیں یہ میرے پاس x y z rectangular coordinates کی representation ہے اور یہ parabolic میں convert کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو equation 2 کا نام دے دیا ہے یہاں پر اس کے ساتھ v لکھا ہوا ہے ہم نے دونوں کو صرف ڈیفر کرنے کے لیے w سے represent کر دیا ہے کہ یہ دونوں کو change کر رہی ہوں اب next کیا آئے گا using 1 and 2 in the given schrodinger's equation we get ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو given equation ہے میرے پاس جو starting میں لکھی ہوئی ہے ادھر ہم لوگوں نے ساری values پوٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ڈیل سکوئرس آئے جگہ جو میں نے value find out کیا یہ والی ٹھیک ہے equation 1 وہ پوٹ کر دینا ہے اور پھر کیا کرنا ہے میں نے پھر باقی value plus 8 pi square m divided by 8 square as it is e b as it is آئے گا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو pi ہے وہ بھی constant ہے اس کو بھی change نہیں کرنا ہے m بھی constant h بھی constant e question میں کہہ دیا اس نے کہ m, e, h تو constant ہے pi as a constant ہی کام کر رہا ہے اور 8 بھی constant ہی ہے ان کو تو ہم change نہیں کریں گے لیکن اس نے v کا کوئی نام نہیں لیا تو ہم اس کو w, u, v, z میں لکھے ساتھ سائے لکھ دیں گے which is equal to 0 اور last پہ آپ نے لکھتے is the required equation کے جو چیز ہم لوگوں نے approve کرنی تھی وہ ہماری proof ہو گئی ہے آپ کی مرضی آپ اس کو blue marker سے highlight بھی کر سکتے ہیں یہ تھی جو آج کی میری ویڈیو hopefully آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کا نامات بھولیے گا تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہیں وہ فردر questions سے related ہوں گی جو مطلب next questions ہیں ان سے related ہوں گی تو تب تک کیلئے اللہ حافظ